بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جمہو کشمیر کی حصوصی حصیت ختم کر کے اسے دو حصوصی تقسیم کرنے کے خلاف جہاں پاکستانی سیاستداروں نے شدید احتجاج کیا وہیں پاکستانی اور بولیون شعبش شخصیات نے بھی بھارتی فیصلے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے خلاف ورز اقرار دیا حکومت کی جانب سے مقبوضہ جمہو کشمیر کو حصوصی حصیت دینے والا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دیا گیا جس کے بعد اب انڈین حکومت وادی کو دو حصو میں تقسیم کرے گی اور وہاں پر کئی بارتی قوانین بھی نافذ کیے جا سکیں گے اس فیصلے کے خلاف جہاں جمہو کشمیر کی سیاسی قیادت سراپہ احتجاج ہیں وہیں پاکستان کی سیاسی قیادت اور حکومت نے بھی اس فیصلے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے سیاسی قیادت کے بعد اب پاکستان کی شعبی شخصیت نے بھی مقبوضہ کشمیر کی حصوصی حصیت کو ختم کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس عمل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن زور پیس کر لیں پاکستانی شعبی شخصیت نے سوشل میڈیا پر اداکار حمزالی عباسی کی درخواست کے بعد سٹینڈ ویڈ کشمیر کا ہیش ٹائگ استعمال کرتے ہوئے بارتی فیصلے کی شدید مضمت کی حمزالی عباسی نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے شعبی شخصیت کو بارتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے اور کشمیریوں کے ساتھ ازارے یک جگتی کے لیے سوشل میڈیا پر کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی حمزالی عباسی کی درخواست کے بعد مہرہ خان، شان شاہد، خریم فاروق، ماورہ حسین، مہوش خیات، ارمینہ خان اور فیروز خان سمیت کے 24 شخصیات نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے بارتی فیصلے کو انسان حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا حمزالی عباسی کے بعد اداکار شان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بارتی وزیراعظم ننیندر موڈی کی گنگا میں اشنان کرنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گنگا میں اشنان کرنے سے کشمیری شہیدو کے خون نہیں دلے گا اداکارہ ماورہ حسین نے بارتی حکومت کے فیصلے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے سوال کیا کہ قوام متحدہ کے ذلی ادارے کہاں ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو کتابوں میں انسانی حقوق کے معیرات مقرر یا لکھ رکھے ہیں وہ حقیقت میں کہاں ہیں اداکارہ ماورہ خان نے بھی بارتی حکومت کے فیصلے پر شدید احتجاج کیا اور اسے انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا وہیں اداکارہ ماورہ حیات کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم پر دنیا کو جاگنا ہوگا اور انہوں نے بھارت کی جانب سے کلسٹر بمبو کو جینویوہ کنونشن کے خلاف ورزی بھی قرار دیا ان کے علاوہ بھی دیگر شعبی شخصیات نے مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم اور وادی کی حسوسی حسیت ختم کرنے پر احتجاج کیا چند ہفتے قبل ہیں بولی ووڈ کو خیرابات کہنے کا اعلان کرنے والی مقبوضہ جمبو کشمیر کی اداکارہ زائرہ وسیم نے بھی آرٹیکل تین سو ستر کے ختم کی جانے پر وادی کی لوگوں سے اظہارے جگ جگتی کیا زائرہ وسیم نے اپنی متسر ٹویٹ میں کہا یہ بھی گزر جائے گا زائرہ وسیم کی طرح بولی ووڈ اداکارہ دیا مرزا نے بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اظہارے جگ جگتی کیا اور انہوں نے سٹینڈ ویڈ کشمیر کا ہیشٹائک بھی استعمال کیا اے آئی ٹی سی کی رکن اور اداکارہ نگمہ نے بھی مقبوضہ کشمیر کی حضاد حصیت ہتم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کی حکومت کو آڑے ہاتھو بھی لیا نگمہ نے بھارتی حکومت سے سوال کیا کیوں وادی کشمیر میں انٹرنیٹ کو بند کر کے کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور کیوں لوگوں کو حراسہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اداکار اور فلم پروڈیوسر سنجے سوری نے بھی وادی کے لوگوں سے اظہارے جگ جتی کیا فلم اور پروڈیوسر اور ڈریکٹر اونیر نے بھی وادی کے افراد کے ساتھ اظہارے جگ جتی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے پوری وادی میں غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مزید تشدد اور کشیدگی کا ایک نیا دور دیکھنے کے خواہاں بلکل نہیں ہیں انہوں نے بھی سٹینڈ ویڈ کشمیر کا ہیشٹائگ استعمال کرتے ہوئے وادی کے امن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ویل ناظرین اب آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کومنٹ میں ہیشٹائگ سٹینڈ ویڈ کشمیر کے ساتھ کومنٹ کر کے اپنی یقینی کرتی کا اظہار کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیو سے اپ ڈیٹس رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں پیلیکن پریس کا نام مت بھولیں